جس مدرسے میں زکاة کا مصرف ہے وہاں زکاة دینا جائز ہے اور جس مدرسے میں زکاة کا مصرف نہیں ہے وہاں زکاة دینا جائز نہیں ایک بات ایک مدرسہ ہے اس میں غریب طلبہ ہے چاہے نابالگ ہیں چاہے بالگ ہیں اس مدرسے میں آپ زکاة دیں اور وہ زکاة ان غریب طلبہ پر خرج کرے اس مدرسے میں دینا جائز ہے اور جس مدرسے میں غریب طلبہ ہیں ہی نہیں نابالگ طلبہ ہیں لیکن ان کے باپ مالدار ہے تو اگر باپ مالدار ہے تو نابالگ بچے بھی مالدار ہیں ان پر زکاة خرج نہیں ہو سکتی پھر اس مدرسے وہ مدرسہ زکاة اصول کرتا ہے اور ہیلے تملیک کر کے بلڈنگیں بناتا ہے ایسے مدرسے کوئی زکاة ہرگز نہیں دینی چاہیے زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی اور یہ جو ہیلے تملیک ہے وہ محل ڈونگ ہے ہیلے تملیک سے کوئی ہلت نہیں پیدا ہوتی فتاوہ رحیمیہ میں لکھا ہے کہ ہیلے تملیک ڈونگ ہے اس سے کوئی ہلت نہیں پیدا ہوتی اور امداد الفتاوہ میں لکھا ہے کہ ہیل دیانات میں ہلت واقعی کا فائدہ نہیں دیتے سرسری ہلت پیدا ہوتی اگر صحیح ہلہ ہو تو ابھی حقیقت میں اللہ کے ہلت نہیں پیدا ہوگی سرسری دنیا کے اعتبار سے ہلت پیدا ہوگی پس یہ ہیلے تملیک تو محل ڈونگ ہے ایک قصہ سناو میں تمہیں بومبی کے ایک سیٹھ کے یہاں ایک جھبے قبے امام والے محتمیم صاحب چندہ لینے گئے دیکھنے میں بڑا زور کا آدمی تھا حضرت خضر معلوم ہوتا تھا تو اس سیٹھ نے جو چندہ دینا تھا دیا پھر اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بھی بتا دو کیا میرے پاس تین لاکھ روپے انٹرسٹ رکھے ہیں سود کے یہ رقم مجھے کہاں خرج کرنی چاہیے تو محتمیم صاحب کے موں میں پانی آگیا کہنے لے کہ ہمیں دے دو تو اس سیٹھ نے کہا یہ تو سود کی رقم ہے گندی رقم آپ کیا کریں گے کہنے کہ ہم اس کو پاک کر لیں گے اس نے کہا گندی رقم پاک ہو جائے ہاں کیسے پاک کرو گے تو انہوں نے بتلایا کہ مدرسے کے ایک طالب اللہم قبولہ کہ دس ہزار روپے دیں گے اور کہیں گے کہتے ہیں جی چاہے تو مدرسے میں دے دے وہ دے دے کہ مدرسے میں نہیں دے گا تو ہم تانگیں توڑ دیں گے اس کی یہ میں نے بڑھا ہے اندر میں اس نے سنا غور سے اس نے کہا کہ اس طرح ہیر فیر کرنے سے وہ رقم سود کی پاک ہو جائے گے پاک ہو جائے گے تو اس نے کہا کہ میری دکان میں غریب نوکر ہیں یہ ہیر فیر میں کر لوں گے تو اٹھنا بھاری پڑ گیا تو اٹھنا بھاری پڑ گیا پھر اٹھنا بھاری پڑ گیا اس کو اس سیٹ کو دیندار بندہ تھا اس کو کرنا نہیں تھا یہ لیکن اس نے کہا کہ اگر اس سرح سے ہیر فیر کرنے سے تو سود کی رقم پاک ہو جائے گی کہ ہیر فیر میرے دکان میں بہت سا غریب نوکر ہیں میں ہیر فیر خود ہی کر لوں گا پاک میرے بھائیو اور آگے بڑھو جو ملینر ہیں وہ اپنی زکاة کیوں دیں گے کسی کو وہ ہی اپنے نوکروں کے ساتھ ہیر فیر کر کے زکاة خود ہی رکھ لیں گے اگر محتمیم ہیلے تملک کر سکتا ہے تو یہ مالوالا کی ہیلے تملک نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے جائز ہے تو اس کے لئے کیوں جائز نہیں اس کے ہیلے تملک مہت ڈھونگے اور ایسے مدد سمجھ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں ہرگز زکاة نہیں دینی چاہیے زکاة دو کے زکاة ادا نہیں ہوگی اور آپ کو معلوم نہیں ہیں تو وہ جانے ہیں آپ کو معلوم نہیں اور آپ نے رقم دے دی تو وہ جانے ہیں اور کیا پھر کھے